ناظرین آئی پیل سولہ کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں اور شاہ اکین کو اپنے سہر میں مسلسل مبتلا کر رہے ہیں ایسا ہی ایک مقابلہ گزشتہ شب کالکتہ کے سٹیڈیوم ایڈن گارڈن میں کھیلا گیا یہ آئی پیل کا انیسوہ میچ تھا جو کہ کالکتہ نائٹ رائیڈر اور سنرائزز ہیدر آباد کے درمیان کھیلا گیا کالکتہ نائٹ رائیڈر نے ٹاس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا بیٹنگ کے لیے جب سنرائزز ہیدر آباد کی ٹیم میدان میں آئی تو مایانک اگروال نو بالز پر تیرہ رنز بنا کر رسل کی گین پر آؤٹ ہو گئے سنرائزز ہیدر آباد نے چھالیس رنز پر اپنی پہلی وکٹ دمائیں اور رسل نے اپنے اگلے ہی اوبر میں راغو ترپاٹی کو اپنا شکار بنایا راغو ترپاٹی چار بالز پر نو رنز ہی بنا سکے اس کے بعد کریس پر آئے کپتان ایڈن مارکرم جنہوں نے ہیری بروک کے ساتھ ایک لمبی پانٹنرشپ ٹیم کو فراہم کی پتان ایڈن مارکرم میں چھپیس گیندوں پر پچاس رنز کی باری کھیلی اور ورن کی گیند پر رسل کو کیچ دے بیٹھے ناظرین اوپننگ بیٹس مین ہیری بروک نے پچپن گیندوں پر اپنی سینچری مکمل کی ان کی سینچری میں بارہ چوکے اور تین فلک بوس چھکیش شامل ہیں ابشیک شرما سترہ گیندوں پر پتیس رنز بنانے میں کامیاب رہے سنرائزز ہیدراباد نے کولکتہ کو جیت کے لیے دو سو انتیس رنز کا پہاڑ جتنا بڑا ٹوٹل فراہم کیا اینڈری رسل نے اپنے تیسرے اوور میں بائیس رنز دیکھ کر تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا ناظرین کولکتہ نائٹ رائیڈر جب حدف کے تاکب کے لیے میدان میں آئی تو ان کا آغاز اتنا اچھا نہیں رہا کولکتہ کے اوپننگ بلے باز اور وکٹ کیپر رحمان اللہ گرباز پہلے اوور کی تیسری بال پر آؤٹ ہو گئے کولکتہ نے پاور پلے کے پہلے چھے اوور میں پینسٹ رنز بنائے اور ان کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے کولکتہ ٹیم کے کپتان نتیش رانہ نے ایک ذمہ دارانہ ایننگ کھیلتے ہوئے اکتالیس بال پر پچھتر رنز بنائے اور آؤٹ ہو گئے پچھلے میچ میں کولکتہ کو ہارا ہوا میچ جتوانے والے رنگو سنگھ نے اکتیس بال پر اٹھاون رنز کی دھوا دار ایننگ کھیلی جن میں چار جوکے اور چار چھکے شامل تھے کولکتہ نائٹ رائیڈر نے پوری کوشش کی کہ میچ جیتا جائے لیکن مقررہ آور میں دو سو پانچ رنز ہی بنا سکی اور ان کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے سن رائزز ہیدر آباد کی بولنگ کی بات کریں تو مارکو جنسن نے چار آور میں سینتیس رنز دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ان کا ساتھ دیا مایان مارکنڈے نے جنہوں نے چار آور میں ستائیس رنز دے کر کولکتہ کے دو اہم کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے میچ کے بہترین کھلاڑی حیرے بروک قرار پائے جنہوں نے پچپن گیندوں پر اپنی سنچری مکمل کی اور اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کیا موسیقی